اسلام علیکم اور بہترین کے لئے امبر فلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جناب آج ہے ویکنڈ یہ ہے آج ویکنڈ کا فلوگ اور آج کافی دنوں کے بعد ہم لوگ پراتھے بنا رہے ہیں سو بیسیکلی پراتھے نہیں ہیں یہ روٹی ہے نارمل اور اس کے اوپر میں نے مکھن وغیرہ لگایا ہے تو روٹی کے اندر میں نے جو نا پیڑے میں کوئی مکھن نہیں لگایا تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور آج جو ہے نا ویدر بھی ماشالہ بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا آج کیونکہ لانگ ویکنڈ ہے بینک ہالیڈی ہے تو آج جو نا ہم ایک برنچ کر لیتے ہیں ساتھ میں پراتھوں کے ساتھ اوملیٹ بناؤں گی ساتھ میں ہے مکس چائے جو دیسی چائے ہوتے ہیں وہ والی کھڑک چائے اور میں نے سوچا کہ یہ جو نا ہیوی سا ذرناشتہ کر لیتے ہیں ہم آج جا رہے ہیں ایک وزیٹنگ پلیس پہ ہم لوگ لندن جا رہے ہیں سو وہاں پہ ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو میرے آنے والی ولوگز ہیں وہ بھی آپ نے میس نہیں کرنے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرم پراتھے جو نا دونا دیکھیں کیسے آ رہے ہیں ساتھ میں نے اگزاسٹرنا وہ آن کیا ہوئے تو تاکہ الارم جو نا فائر الارم وہ نا سٹار ہو جائے تو یہ دیکھیں میں اوپر سے مکھن لگا رہی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے چار عدد انڈے اس میں میں نے نمک لار مریچوں کا پاودر اور دھنیا ڈال ہے ٹھیک ہے سیمپل سا میں بنا رہی ہوں تھا تو سیمپل سا ناشتہ لیکن مزیدار بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ بڑا مزا ہے یہ جو ہوتے ہیں جلدی جلد سے ایک دو tinham لیا ہے اور کوئی ہم ڈال دے مچہ یہ بساں میں ڈالتی ہوں جو مریچیںیں لوگو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ویچ دنیا بھی مکس میٹس ہو جائیں اور وہ انڈا بھی زیادہ بھینٹنگی نہ اتنا زیادہ فلوفی بنے گا اگر آپ پھلوفی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر yn ٹھوڑا سا دودھ اد کر دیں تیبلورا ہے لیکن میں نے بھی دو دیڈ نہیں کیا میں اس کو سمپل جو نا فرائی پین میں فرائی کروں گی دونوں سائلوں سے اور آج کا جو برنچ ہے نا وہ ہم انشاءالہ کنزرویٹری میں بیٹھ کے کریں گے ہمارا آج پلان تھا کہ بیٹھیں گے کافی دنوں کے بعد جو نا دوب نکلی ہے پہلے تو بارش بھارا ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ کنزرویٹری میں اتنا بیٹھانی چاہتا ہے کیونکہ وہ جو نا ہار طرف تو ونڈوز ہیں شیشے کی ہیں تو وہاں سے جو نا داریکٹ جو نا سن نائٹ آتی ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پورا دور کھول لیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو نا بریکفرس اپنا برنچ جو ہے وہ انجائی کیا تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ جو آملیٹ ہے وہ کیسے پھول گیا ہے کیونکہ میں نے ویسک بہت زیادہ چھتاں سے کیا تھا تو یہ فلفی سا بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ میں پراتھے جو نا وہ ریڈی ہو رہی ہیں چاہے بھی گرم ہے اور ہم لوگ بس ابھی جا کے بیٹھنے لگیں اور اپنا جو برنچ ہے وہ انجائی کریں گے تو آج ہے جی سنڈے ماننگ اور یہ ہم نے ساتھ میں دہی ہی رہی ہے ساتھ میں چینی ڈالی ہے اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے کنزیویٹری میں تو وہاں پہ جانا لائٹ بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ لیکن گرمی بھی کافی زیادہ تھی لیکن یہ ہے کہ ہم نے اچھا نائس جو انہا اپنی کنزیویٹری میں انجائی کیا کیونکہ سردیوں میں تو بالکل ہی یہاں بیٹھا نہیں جاتا اور آمنہ تو بالکل نہیں بیٹھتی وہ تو کہتی ہے مجھے تو گرمی میں نہ زیادہ گرمی لگتی ہے سر میں داریکٹ جوانا دھوپ لگتی ہے تو وہ آمنہ چلی گی تھی کیچن میں اور میں نے ہم لوگ نے ہم پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا سو یہ ہے ہمارا برنچ اور اب ہم شام کو ہی کھائیں گے انشاءاللہ آج ہم جیسے کہ میں نے بتایا ہم لوگ لندن جا رہے ہیں ہمارا ٹرپ ہے لندن کا سو دو گھنٹے کا سفر ہے ہمارے گھر سے تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ ہیلڈی سا اور فیلنگ سا کھا لیں تاکہ بار پر بھوک نہ لگیں تو یہاں پہ ہوئے ہیں جی تھری اوک لکھ تقریبا اور ہمارا جو سفر ہے وہ بسم اللہ گھر کے شروع ہو گئے ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے ہماری لندن تک اور ہم لوگ جا رہے ہیں سوٹھال ہم لوگ کافی سالوں بعد جا رہے ہیں ہم لوگ آئی تنک یہ تھے 2016 میں کیا تھے آئی تنک یا 2017 میں ایسے یہ تھے کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد بس ایسی ہمارا چکر نہیں لگا تو آج ہاں ویسے ہی سیار کرنے کے لیے موسم کافی اچھا تھا دوب تھی کافی زیادہ ماشا رہا تو ہم نے سوچا کہ چلیں تھوڑی سی جو انا چکر بغیر ہے تھوڑا سا لگائیں اور تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور دوب کو بھی انجوائے کر لیں گے سو لینا ہم نے کچھ خاص نہیں تھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا بزار وہاں پہ جیسے ہمارا یہاں پہ سٹیٹ فور روڈ ہے لیڈی پور روڈ ہے بیرمنگم میں اس طرح وہاں پہ بزار ہے بہت فیمس ہے وہ سوٹھال جو ہے نا وہ اس کو لیٹل انڈیا بھی کہتے ہیں وہاں پہ انڈیا دکانیں کافی زیادہ ہیں آپ آگے ویڈیو دیکھیں گے ابھی ہم نے ایک گھنٹے پر جو نا ایک پوس کیا تھا کیونکہ ہزپنڈ نے بھی تھوڑا سا فریش ہونا تھا اور ہم نے تھوڑا سی ڈرنگ برار لینے تھے تو یہاں سٹاربکس پہ آمنہ نے ایک لیا ڈرنگ اور ہزپنڈ نے اور میں نے ہم نے آئس کریم لی تھی تو یہ ہے جو پوس جو ہوتے ہیں نا سرویسز وہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں تھی لیکن ہم نے یہ پسند کیا کیونکہ باقی کی ایف سی میں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں تھی وہ ہمیں پسند نہیں آ لی تھی تو ہزپنڈ نے لی تھی آئس کریم جو کون ہوتی ہیں چوکلیٹ ورنیرہ چوکلیٹ ورنیرہ میں نے بھی وہی لی تھی اور آمنہ نے لیا تھا کوکیز انڈ کریم فرابوچینو سٹاربکس تھے تو یہاں پہ ہم نے کچھ پکچرز ورہا لی دیکھنے دوب جو بلکل بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ چھوٹے سے یہ تھے شاور سے لگے ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم نے لگا کہ اچھی ہے نا جو پکچرز ورہا آئیں گی تو ہم نے پکچرز ورہا یہاں پہ لے لی ابھی اپرکسیمیٹلی ایک انڈکا سفر رہتا ہے تو بس ہم نے انشاءاللہ وہاں پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاتی الحمدلہ سے ہم سب اتحال پہنچ گئے ہیں ہیر حریت سے اور یہاں پہ کافی زیادہ راشتہ تو آتے ہی ہم نے چکر ورہا لگایا ساتھ پہ میں نے سوچا آپ کے لئے کلیپس چونہ وہ کیچپ کر لوں اور ساتھ میں میں آپ کو بزار سارا دکھا رہی ہوں یہاں پہ کافی گرمی تھی کافی رشتہ آپ کو بتا ہے ویکنڈ بھی تھا اور کیونکہ بینک ہالیڈے بھی ہے تو کافی لوگ فیملیز ورہا یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے آتے ہی نا یہ گول کپ پہ لیئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی تھے ریلی اگر آپ لوگ ساتھ آل جائیں تو یہ اپنے گول کپ پہ بلکل مش نہیں کرنے یہ ہر جگہ پہ سٹال ورہا لگی ہوئے ہیں یہاں پہ سموسے سموسہ چاٹ یہ پانی پوری گول کپ پہ اور بھی بہت ساری کی انجورنا ملتی ہیں تو سٹریٹ فور جو ہے نا وہ اوپر نئر میں آپ کو دھوپنے انجور کرنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا سو آپ نے بلکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا اور ہم لوگ یہاں پہ ایک ٹور بغیرہ لگا رہے ہیں یہاں پہ کافی ستا دکانے بھی تھی کافی رشت بھی تھا سو ہر جگہ پہ مووی بنانا آسان نہیں تھا اور یہ دیکھیں یہ مینگو بغیرہ بھی آ چکی ہیں لیکن ہمارے پاکستانی مینگو نہیں آئیے میرے حزبان کہہ رہے تھے یہ کئی اور سے ہیں تو یہ اتنے میٹھے نہیں ہوں گے سو ہم یہاں اپنے پرمینگم سے ہی لیں گے یہاں پر ہم آئے ہیں نیرالا کی مٹھائی کی دکان پہ میں نے کافی اس کے بارے میں سنا ہوا تھا ایک امبالا کی بہت اچھیوں تھے اور ایک نیرالا کی میں نے اس کی ایڈ بھی دیکھی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں سو یہاں سے ہم نے گراب جرمن رسکولے اور برفی بہت ماشاءاللہ مزے کی تھی ہم نے تو بہت انجوائی کی ہم ہوتل میں بھی لے کر رات کو گئے تھے اور وہاں بھی ہم نے چاہے کے ساتھ انجوائی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں یہاں پہ کوئی جو نا پروموشن نہیں کر رہی ہوں میں اپنا ریویو دے رہی ہوں سو آپ خود جو نا اگر آپ کو لینی ہے تو آپ خود ٹرائے کریں اور آپ خود آسیس کریں آپ کو کیسے لگتے ہیں لیکن مجھے تو ماشاءاللہ بہت پسند آئی ہے فریش بھی تھی مزے کی تھی اور کافی زیادہ فرائیٹی تھی جیسے ہماری دکانہ نا یہاں بیرمیگر میں مشتاق کی بسیقلی اسی طرح کی ہیں اور فریش ویسے ہی ہیں جیسے یہاں پہ ہوتی ہے مجھے بڑا تھا کہ میں اس کو جاں ٹیسٹ کروں اور دیکھوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں جی میں آپ کو بزار دکھا رہی ہوں لان کے سوٹ ہے ریڈی میٹ بھی تھے انسٹیچ بھی تھے لینگے بھی تھے گول کی دکانے بھی کافی زیادہ تھیں ہاں شوز کی میں نتی دکانے نہیں دیکھی صرف دو دیکھی ہیں ایک جو نا خوسے کی دکان تھی اور باقی جو تھے نا جو ہیل والی شوز ہوتی ہیں شادیوں والے وہ تھی بس دو دکانے باقی زیادہ کپروں کی تھی کھانے پھینے کی بہت زیادہ دکانے تھی جولٹی کی بہت زیادہ دکانے تھی چوڑیوں کی بس یہ کافی زیادہ تھے اور یہ جو نارمل جوتا ہے کونونشن سٹور یہ وہ تھا یہاں سے نا کیچن کی باتھروم کی یہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ویسے میں نے دیکھے ہی ہیں پراندے بھی تھے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اب بھی ایسے مجھے لگا تھا کہ لوگ پراندے بھارہ کم استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ پہنتے ہیں بزار میں اتنے پراندے تھے نا یہاں پہ جی دیکھیں چوڑیوں کا سٹال میں نے دیا آگئی ہے جو کی میری فیوریٹ ہے یہ دیکھیں پراندے لگے ہوئے ہر کلر میں آویلیبل ہیں آپ کو جونس اچھے یہ لے سکتے ہیں اور میرا جو اتنا ہے فیوریٹ سٹال پاکستان بھی میں چاہتی ہوں تو مجھے چوڑیاں جو آپ بہت اچھی لگتی ہیں یہ تھی کانچ کی چوڑیاں ہر کلر میں ہر ڈیزائن میں کافی زیادہ ان کے پاس ورائیٹی تھی پرائیس میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں نے نہیں پوچھا میں نے لینی نہیں تھی ایکچولی تو میں نے پوچھا نہیں ہے میرے پاس کافی گھر میں پڑی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ تو بی آنسٹ اتنی پہنی نہیں جاتی یہاں تو ہم لوگ گھر پہ ہوتے ہیں گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں تو چوڑیاں کہاں سے پہنیں اچھا یہ جو آپ ڈریس دیکھ رہے ہیں یہ جو ییلو والا یہ ٹوئنٹی پاؤنڈ کا تھا یہ میرا بڑا دل تھا کہ میں نے اپنے لیے اور آمنہ کے لیے لوں اس کے نیچے جو ناں شرارہ ہے اور یہ چھوٹا گھٹا تھا جو ناں گھٹنوں کے اوپر آتا تھا بڑا پیارا تھا لیکن آمنہ نہیں مانی اس میں بہت زیادہ کلر بھی تھے اور یہ لون کا تھا اور یہ دیکھیں چھوٹی بچیوں کا نا سوٹ ٹین پاؤنڈ کا تھا آئی تنک یہ فراغ تھا سلیپ لیس اور یہ دیکھیں ایک دکان تھی جہاں پہ پٹھانی ہو گئے نا سٹائل میں ایسے کپڑے تھے جیسے فراغ ہوتے ہیں مجھے بڑے ہی پیارے لگے ہیں ماشاءاللہ میں نے آمنہ کو کہا بھی آپ لے لو لیکن آمنہ مانی نہیں تھی ہمارے پاس ایکچوڑی ہیں پاکستان سے ہم لوگ کافی کپڑے لے کر رہے تھے اور ابھی اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہے پہلی تو ابھی نا ریسنٹی عید پہ بھی ہمارے کافی ماشاءاللہ کپڑے آئے ہیں تو سلوانک میں سے بھی فراغ سکرہ بھی تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی ہم نے اتنی شاپنگ نہیں کی لیکن چیزیں ماشاءاللہ بڑی پیاری تھی کپڑے فراکس لینگے چوڑیاں میندی شوز جولٹی بہت ہی ماشاءاللہ پیاری چیزیں تھی تو جیسے بزار میں جائیں تو آپ کو بتایا ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں ہمرا دل کرتا ہے ہم تو سارے جو اچھی لگتے ہیں سارے ہی لے لیں لیکن ہوتا ہے ایسے نہیں ہے لیکن مجھے نا تو بی آنس سے بھی ضرورت نہیں تھی مجھے عید کے لیے ہمارے پاکستان سے آگے تھے اور کچھ ہمارے لاسٹر کے بڑے ہوئے ہیں جو ہم کتنا میں دبائی کی شادی تھی تب کی بھی ہمارے ہیں سو تو بی آنس اتنے کپڑوں کی ایک تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی اور دوسری بات ہے پہنے بھی نہیں جاتے کیونکہ یہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہیں تو زیادہ جو نا یوروپین کپڑے پہنے جاتے ہیں یا پھر موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں اب بھی بھی جو نا بھی ایک دو دن ڈوب نکلی ہیں پھر دوبارہ سے بارش ہو رہی ہے ہیر یہاں پہ آپ دیکھیں جی شرارے اور سلوارے کمیزیں اور جو ہے نا لینگے اور لون کے کپڑے ہر وریٹی تھی یہاں پہ انڈین سٹائل بھی تھے پاکستانی سٹائل بھی تھے افغانی سٹائل کی بھی تھے سو آپ کو جو چاہیے نا یہاں سے آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں پرائیس ویس ٹھیک تھا جو نارمل سوٹ سے نا لون کے نارمل جو پہننے والتے ہیں وہ ٹوینڈی سے ٹوینڈی فائی فاؤن کے سٹارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہائی رینج کی مل جاتے ہیں آپ کے اپنی پسند ہے جتنے آپ ہائی پرائیس کا لینا چاہیں وہ آویلبل ہے مارکٹ میں اچھا یہاں پہ جو نا کچھ ویلوٹ کے بھی تھے کچھ شادیوں کے بھی تھے کچھ کارٹن کے تھے کچھ یوں نو زیادہ جو نا وہ لون کے تھے لیکن دوسرے بھی مل جاتے ہیں اس کی بالکل سامنے ہی نا یہ جمکے وغیرہ لگی ہوئے تھے آج کل یہ جو جمکے نا بڑے این نائن کا بڑا فیشن ہے آج کل ہم لوگ جب گئے تھے نا پاکستان بلاس یہ تب بھی یہ بڑے چل رہے تھے تو ابھی بھی یہاں پہ میں نے دیکھا لوگ نا کافی پہن رہے ہیں تو یہ کافی پیارے سے لگی ہوئے تھے اگر سوٹ کے ساتھ میچ وغیرہ کرنے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں کہ ابھی کس طرح کے ہر کلر میں چھوٹے آویلیبل تھے کچھ بڑے تھے آویلیبل تو کافی اچھے لگ رہے تھے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے اگر پہنے نا ساتھ میں پرس میچ کر کے پہنے ساتھ میں جولری تو بڑی پیاری لگتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پرس وغیرہ بھی ہیں یہ ہیں کچھ پائل وغیرہ بھی تھی چوڑیاں تھی کچھ سیٹ وغیرہ تھے شادی کے اگر شاپنگ کرنی ہے تو یہاں پہ کافی ورائیٹی بھی ہے کافی چیزیاں آویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں پرس وغیرہ بھی ہیں جو کہ ہم شادی پہ فنکشن پہ وغیرہ لے سکتے ہیں تو آئی تنک یہ فیفٹین پاؤنڈ کے تھے اور جو سیٹ ہے اس کی پرائس ابھی میں اگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتی ہے لیکن آئی تنک یہ بھی تھرٹی فورٹی فیفٹی پاؤنڈ تک ہوں گے تو بڑے پیارے تھے سارے ماشاءاللہ سیٹ ابھی مجھے تو خاص ابھی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں دیکھا اور یہ ہے ہمارا دینر ٹائم سو ہم نے یہ لیا تھا دونر کباب یہ ماشاءاللہ آپ کو میں ہائلی ریکنمنٹ کرتی ہوں بہت مزیقہ تھا اس میں دو رولز تھے ایک ڈرنگ تھا فرائز تھے اور ایک جو نا ریپ تھا سو اٹس پیورلی جو جرمن جو ہوتا ہے نا دونر اس کا پیورلی پیورلی جو نا تیسٹ تھا اس کا بہت مزیقہ تھا یہ میں نے بیرمنگم میں ابھی نہیں دیکھا اور یہ جو برینڈ ہے نا یہ ہے کباب ڈان رائٹ اور یہ ہم لوگ جو نا میرے حضبنا اور میں ہم نے لاہوری مسالہ سے دینر کیا تھا سو آمنان کے لئے ہم لوگ باکس لے آئے تھے اور ہم لوگوں نے کٹھے وہاں پر بیٹھ کے جو نا دینر کیا تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ ہمارا منیو تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت مزیقہ تھا بہت اچھا ان کا سروس ہے کوئک ہے ریزریبل ہے پرائیس وائز اور کھانا ماشاءاللہ بہت مزیقہ تھا زیادہ سپائیسی نہیں تھا بلکل ایسی تھا جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں سو یہ ہے ہمارا سناک جو کہ تھا چکن تکہ ملائی بوٹی بہت مزیقہ تھا یہ اور یہ گریل کیا ہوا تھا ساتھ میں چکنیا تھی تو ساتھ میں ہم نے میٹ کر یہ تھا سالد مٹن کرائی اور نان وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے ڈرنکس کرا ہم لوگ نہیں پیتے کیونکہ ہمیں اتنا پسند نہیں ہے تو ہم نے سادہ پانی ہی لیا تھا تو یہ ہے مٹن کرائی اور ساتھ میں ہم گرمہ گرم نان بہت مزیقے تھے ماشاءاللہ ہم نے دینر بہت انجوائی کیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یادہ کیے گا اللہ حافظ